اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فیملی پروگرام فیز ون کا آج ہمارا ساتھوں کلپ ہے جس کے اندر ہم ایک اور شریع عمل جو نو ملود بچے کے حوالے سے ہے اس کا ذکر کریں گے اور وہ ہے عقیقہ کرنا یاد رکھیں عقیقہ کرنا بھی کریماکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یہ سنت عمل ہے اور مستحب عمل ہے اور اس کا مقصد بھی نو ملود یعنی نئے پیدا ہونے والے بچے کی جان کا صدقہ اتارنا ہے تو عقیقہ کریں گے تو سواب ملے گا اس کا عجر بھی ملے گا اور نہ کرنے والے پر گناہ کوئی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کی جان کا صدقہ اتارے گا اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کی زندگی کے اندر آنے والی مشکلات اور مسائب کا خاتمہ فرمائے گا زمینی آسمانی بلاوں سے اسے محفوظ رکھے گا یہی مقصد ہے عقیقہ کا عقیقہ لڑکے کی طرف سے دو جانور کیا جاتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور کیا جاتا ہے یہ بھی سنت عمل ہے یعنی فرض اور واجب نہیں ہے اگر کسی کے پاس لڑکے کے لیے دو جانوروں کی مجاہش نہیں ہے تو وہ ایک جانور کا صدقہ بھی کر سکتا ہے تو جانور کس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا جانور قربانی کا ہوتا ہے وہی شرائط اس کے اندر بھی ہونی چاہیے جو جانور قربانی کے لیے نہیں لگ سکتا وہ عقیقہ کے لیے بھی نہیں لگ سکتا عقیقہ کا گوشت عقیقہ کے جانور کا گوشت ہے وہ کچھا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس کو پکا کر بھی کھلایا جا سکتا ہے اگر تقسیم کرنا ہے تو تقسیم کا عمل بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہے جس طرح سے عید قربان کے اوپر ہم جانور کو زبا کرتے ہیں اور اس کا گوشت تین حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں ایک حصہ اپنے لیے رکھتے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے ہمسائیوں کو اور محلے داروں کو دیتے ہیں بالکل وہی ترطیب ہے اس کے اندر بھی اور وہی طریقہ کار ہے اس کا بھی مزید عقیقے کے حوالے سے اگر کچھ معلوم کرنا ہو تو اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس بیٹھ کر حقیقے کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے دعا ہے رب زلجلال علیہ وآلہ اقرام ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کاملہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ